اسلام علیکم میرا نام ہے فریعہ کان میں آپ سب لوگ کے لئے لائے ہوں انگلی شک پار کے ذریعے انگلیس سیکھنے کا طریقہ یہ جو ایڈیٹوریل ہے یہ میں نے لیا ہے ڈان نیوز پیپر سے یہ کب کا ایڈیٹوریل ہے یہ 29 دسمبر 2019 کا چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ٹائٹل ہے ہوم بیس ورکرز یہ کچھ ورکرز کی بات کر رہا ہے پہ یہ کونسے ورکرز ہیں یہ ہوم بیس ورکرز ہیں ہوم بیس ورکرز کونسے ورکرز ہوتے ہیں یہ وہ ورکرز ہوتے ہیں جو گھر کی چار گیواری کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں چلیں مزید اس کے بارے میں پڑھتے ہیں ایڈا ڈیسن ڈسکوشن ہیلڈ ایڈا کراچی پریس کلپ ایڈا ڈیسن ڈسکوشن کا مطلب یہ ہے کہ حالیہ ہی ڈسکوشن میں ہیلڈ جو کہ منعقیت ہوئی تھی ایڈا کراچی پریس کلپ کراچی پریس کلپ میں سپیکرز ریپریزنٹنگ سپیکرز جو کہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں دا ہوم بیس ورکرز فیڈریشن کو کمپلینٹ آباوٹ انہوں نے کمپلینٹ کی کس کے مطلق تب بلیٹنٹ ایکسپلویٹیشن فیسک بائی دوز ان دس انفارمال سٹھا یہ اتنا لمبا سینڈنس ہے اور ہوتا کچھ یہ ہوں ہے کہ جب بیگنر ستنا بڑا سینڈنس دیکھتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتے کہ اس کا سبجیکٹ کیا ہے اس کا ورک کیا ہے اس کا اوچیکٹ کیا ہے چلیں سب سے پہلے ہم اپنے سبجیکٹ کو پکرتے ہیں ہم لوگ کا جو سبجیکٹ ہے یہاں پہ وہ ہے سپیکرز ٹھیک ہے یہ سپیکرز کی بات کر رہا ہے کون سا سپیکرز جو کہ ریپریزنٹ کر رہے تھے کیا ریپریزنٹ کر رہے تھے ہوم بیسٹ وومن ورکرز فیڈریشن کو کمپلینٹ اباؤٹ انہوں نے کمپلینٹ کی متعلق اباؤٹ کا مطلب باتا متعلق کس بارے میں کمپلینٹ کی تب بلیٹن ایکسپلویٹیشن ایک واضح ایکسپلویٹیشن کے بارے میں انہوں نے کمپلینٹ کی ایکسپلویٹیشن کا مطلب باتا ہے کسی چیز کا فائدہ اٹھا ہے جس کو ٹیکنگ ایڈوانٹیج بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے فیسٹ بائی اور کون لوگ اس کو فیسٹ کر رہے تھے اس ایکسپلویٹیشن کو کون لوگ فیسٹ کرنے والے تھے دوز وہ لوگ ان جو کہ تھے ان تھے this for informal sector جو کہ اس informal sector میں تھے یہ وہ لوگ اس ایکسپلویٹیشن کو فیسٹ کرتی تھے ٹھیک ہے اور اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ جو پرپوزیشن ہوتی ہے نا جو ایڈ ہوتی ہے ایڈ ہوتی ہے اب آو اکنی بھی پرپوزیشن سے ان کے بعد ہمیشہ ناؤن آئے گا جارنٹ آئے گا یا پروناؤن آئے گا ٹھیک ہے چلیں یہاں کے سٹارٹ کرتے ہیں دی نوٹڈ انہوں نے نوٹ کیا دیت یہ کہ تا سیکٹر اس پروئنگ ایچیئر جو سیکٹر ہے نا سیکٹر کی بات کر رہے ہیں دان لگایا ہوگا ایک خاص سیکٹر ہے کونسا یہ سیکٹر ہے یہ سیکٹر ہے اس لئے سیکنڈ ٹائم میں اس چیز کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی بجائے اس نے دان لگا لیا ایک سپیسیفک جو کہ یہ بتا رہے ہمیں کہ یہ اس سیکٹر کی بات کر رہے ہیں دی نوٹڈ دیر تا سیکٹر اس گروئنگ سیکٹر جو ہے بہت زیادہ یہ جو سیکٹر ہے اس گروئنگ بھر رہے ہیں ایچیئر ہر سال یہ اس کی ٹائم پیئر کا بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے بھر ہے کتنی بھار بھر ہے اس جیسا کہ فیکٹری ورگ is increasingly outsourced to home based workers ریزن کیا ہے اس نے بتا ہے اس جو تھا وہ ریزن بتانے کے لئے بھی استعمار ہوتا ہے وہ یہ کہ فیکٹری ورگ جو ہے وہ is increasingly بہت زیادہ more and more outsourced کیا جاتا ہے ہوم بیسٹ ورکر سے ٹھیک ہے often own a piece rate system اور یہ جو کام دیا جاتا ہے often اکثر اوقات own prepositions کا مطلب ہے piece rate system piece rate کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے pieces بنا کے دوگے تو اس کے بدلے میں آپ کو اتنے بیچیس میں لنگے and yet اور پھر بھی there has been وہاں ہے no change کوئی تبدیلی نہیں there has been no change وہاں کوئی تبدیلی نہیں in their lives ان کی زندگیوں میں اور the nature فطرت نویت of their work ان کے کام کی مائیت میں ٹھیک ہے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس نے use کیا ہے there has been اس کا مطلب ہوتا ہے کہ there has been مطلب وہاں کیا چیز رہی ہے یا نہیں رہی despite being one of the largest workforces that contributes immensely to Pakistan's economy despite کا مطلب ہوتا ہے کہ باوجود despite کے جگہ ہم اس پائٹ آفیس دمائے کرتے ہیں despite despite being باوجود ہونے کے one of the largest workforces largest بہت بڑی workforces ہونے کے باوجود جو کہ کنٹری بیوٹ کرتی ہیں immensely extremely بہت زیادہ to Pakistan's economy پاکستان کی اکانومی میں کوما they continue to وہ ابھی بھی جاری ہیں suffer کرنا poor wages بہت ہی کم تنخواہ پر and mistreatment اور بد بہت سلوکی مطلب یہ continue to suffer کس چیز کو وہ سفر ابھی بھی کہہ رہے ہیں وہ poor wages تو ان کو مل رہے ہیں دوسرے ان کے ساتھ بد سلوکی کی جاری ہے ان کے ہاتھوں add the hands اور middle میں ہیں بروکر کے ہاتھوں وہ جیسے اس میں ہوتے ہیں and contractors ان کے ہاتھوں ان کے ان کے ہاتھوں ان کا mistreatment ہو رہا ہے ان سے بد سلوکی ہو رہی ہے ان کو بہت ہی چھوٹی سی تنخواہ دی جاری ہے حالانکہ یہ اس کی بات کہہ رہا ہے کہ یہ جانب بہت بڑی largest work force ہے پاکستان کی اکانومی میں جو کہ contribute کرتی ہے پاکستانی اکانومی میں اور still ان سب کے ساتھ ایسا treatment ہو رہا ہے چلیں آگے ساتھیں four years کئی سالوں سے they had little negotiating power they had کئی سالوں تک they had little نہ ہونے کے برابر negotiating power پاتچیت کرنے کی power influence and virtually no social safety met ٹھیک ہے یہ وہ بات کر رہا ہے کہ خوریت کئی سالوں سے they had ان کے پاس تھی نہ ہونے کے برابر negotiating power کو اور social safety net نہ تو ان کو کوئی safety تھی نہ ہی ان کے پاس کوئی negotiating power تھی یہ اس بار میں بات کر رہا ہے virtually کا مطلب ہوتا ہے around not absolutely تقریباً تقریباً بھی اس کو بولتا ہے مطلب تقریباً تقریباً no social safety net پس تقریباً نہ ہونے کے برابر یہاں fake words میں use کیا little کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر اور virtually کا مطلب ہوتا ہے تقریباً into سوچال ماد نے پہت کوری پہت کنی پوری کو پہت کنی پوری ماد تقریباً پہت کنی پوری کنی پوری weiter بعد ہے کہ ڈیپیکل سکویشن ان کی ہیلتھ خراب ہوتی رہی ہیں فروم کس چیز سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ فیزیکل ایمپیرمنٹ اور یہ جو ہیلتھ کمپلکیشن ہے کس وجہ سے رہی ہیں فروم لگا کے بتا رہا ہے پین سٹیکنگ لی کا مقلب ہوتا ہے لگن کے ساتھ جو وہ ڈیٹیلڈ ورک کرتے ہیں وہ انگیجن جس میں وہ بھگن ہوتے ہیں جو بھگن دل لگا کے جس کام کر رہتے ہیں اس کام کے نتیجے سے ان کو ڈیمیج ہو رہا ہے ان کی ہیلتھ کمپلکیشن بھر رہی ہیں جو کہ ان کو ایبزورب کر رہی ہے جس کر رہی ہے مینی آورز کو ہو ساری گھنٹے کس کے گھنٹے لگا کے بتائے گا دیئر ڈی ان کے دن کے اس کے پاس کون ہے اس کے پاس نے کہا ان ایڈیشن ڈو ان ایڈیشن ڈو چلے میں آگے بتاتے ہیں ان ایڈیشن ڈو دیئر ڈیلی ہاؤس اور چورز ان ایڈیشن کو ڈو کا مطلب یہ ہوتا ہے فردر مور مزید اس کے تری سینی لنس ہیں سینی لنس اس کے بہت سارے میں نے ایڈیشن کی ایس ویل سائیڈ بائی سائیڈ فردر مور اور تب یہ کام تو وہ کرتے ہی تھے نا یہ جو ڈیٹیلڈ وارڈ کرتے تھے جس کے نتیجے میں یہ چیزیں سارے کمپلکیشنز ان پیرمنٹس ان کے ساتھ ہو رہی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو دیئر ڈیلی ہاؤس اور چورز وہ جو روز کی گھر کے کام کاج کرتے تھے یہ سب ملا کر یہ سب ملا کر جو اس کا رزل نکل رہا ہے وہ ان پیرمنٹس ہیں اور کمپلکیشن سے چلیں آنکھے چلتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اس نے سٹارٹ کی ایڈ برب سے جس ایڈیشنلی یہاں پہ اس نے کہا ان ایڈیشن سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں یہ کس کا سٹیٹس ہے یہ اوپ لگا کے بتائے گا اوڑوں کا سٹیٹس سٹیٹس کیسا ہے اپ پڑ ہے لوڑ ہے میڈل ہے یہ لوڑ سٹیٹس کا بات کر رہا ہے جس کو سمجھا جاتا ہے ابزورٹ کیا جاتا ہے نوٹ کیا جاتا ہے یہ ہماری سوسائٹی کی بات کر رہا ہے اس کا مطلب کیا اس کا بھی مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے they get paid ان کو پیٹ کیا جائے گا ان کو جو تنگھوا دی جائے گی less دی جائے گی then وہ یہاں پہ کمپیریزن کے لئے use کیا ہے کس کا کمپیریزن کر رہا ہے عورت کی عورت کا کمپیریزن ایک مرد کی تنگھوا کے ساتھ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ less than their male counterparts for the same amount of work their male ان کے جو آدمی counterparts ہیں مطلب جو counterparts کا مطلب یہ ہے اگر آپ کسی عہدے پر موجود ہیں دوسری طرف جو دوسرا آدمی ہے جو کہ اسی عہدے پر موجود ہے وہ آپ کا counterpart ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک ہی جیسا کام کر رہے ہیں یہ دوسرے کے counterpart ہیں لیکن جو ان کی عورت کے سٹیٹس کو لوڑ تصور کیا جاتا ہے اس لئے وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو مرد کی نسبت کم تکوا دی جائے گی چاہے ان کی amount of work سے نہ ٹھیک ہے سمجھائے اچھا اس میں دیکھنے والے کیا چیزیں ہیں اڈیشنلی اڈیشنلی کا مطلب ہے اضافی بات جو کی ہے اس لئے ٹھیک ہے تب perceived کا مطلب ہوتا ہے observed جو observe کی گئی ہے جو مانی گئی ہے نوٹ کی گئی ہے ٹھیک ہے then جو ہے comparison کے لئے use ہوتا ہے تی ایچ ای این کا مطلب ہوتا ہے پھر تی ایچ ای این کا مطلب جو ہوتا ہے وہ comparison کے لئے use کرتے ہیں وہ دو چیزوں میں compare کرتا ہے comparison کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں بیوہ counter parts counter parts کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا جو synonym سے بہت فیمس ہے ڈوبلی گینگر نام ہے اس کا ورسیکنڈ ہے ایکوالنٹ ایکوالنٹ پی سے آپ کو یاد ہو جائے گئی unfortunately بدقسمتی سے women's labor continues to be overloaded women کی جو labor ہے نا عورت جو محنت کرتی ہے وہ continues ہے وہ ابھی تک labor جو ہے نا وہ continues جاری ہے to be ہونے کے لئے overlooked feel to observe مطلب اس کو کوئی observe نہیں کرتا کہ عورت کتنا کام کر رہی ہے especially خاص طور پر when it is restricted to the home جبکہ وہ محدود ہوتی ہے confined to ہوتی ہے اپنے گھر کی چار دیگار کے اندر restricted to کے ساتھ جو synonym سے ہے وہ confined to بھی آتا ہے اور دونوں کا مطلب جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے محدود کرنا ڈھیک ہے یہ اپنے ساتھ preposition to ہی لیتے ہیں and yet پھر بھی many have no choice بہت سالوں کے پاس have no choice کوئی choice نہیں ہے but سوائے to be confined to be ہونے کے لئے confined محدود within within اندر the four walls of their homes within the four walls of their homes اپنے گھڑوں کی چار دیواری کے اندر as جیسا کہ their mobility is open limited in patriarchal cultures جیسا کہ ان کی جو نقلو حرکت ہے ان کا آنا جانا حرکت پذیری یہ چوتھی محدود ہوتی ہے یہ ہمارے مرد معاشرے میں جو اس کی بات کر رہا ہے جو دیکھنے والے چیز ہیں یہاں پر وہ یہ ہے کہ many کا word use many کی وجہ سے ہم نے یہاں جو word لگائی ہے جو سبجیکٹ ہے یہ many ہے یہ ایک سے زیادہ کی بات کر رہا ہے اس وجہ سے ہم نے جو word use کی ہو وہ plural use کی ہے ٹھیک ہے mobility کا مطلب ہوتا ہے کہ حرکت پذیری آنا جانا ٹھیک ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کے بعد the informal nature of the work جو informal nature جو اینا کام کی also result in home based workers receiving help from other members of the family living in the house اس کے بعد ہوسی کام کیا کہہ رہا ہے جو informant nature of the work ہوتا ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے result in ہوتا ہے جس کا result in کام مطلب ہے ڈی ٹو میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے receiving receive کرنے میں help مدد کہاں سے from other member دوسری member سے کونسے member فیملی کے جو کہ living in live income رہتے ہیں اسی ہاؤس میں ٹھیک ہے جو دیل میں والی چیز میں یہ ہے ریزرٹنگ ریزرٹنگ کی جگہ ہم لیٹو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو فیملی ہے یہ ناؤن ہے انہیں جو living ہے یہ present participle ہے جو کہ ہمیں اس فیملی کے بارے میں بتا رہا ہے اس میں ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ وہ پہنڈی ہے جو کہ رہتی ہے گھر میں this can include جس میں شامل ہے this can include their children جس میں this can include یہ شامل کر سکتی ہے ان کے بچوں کو who should be جو کہ ہونے چاہیے ہیں سکول میں pursuing جاری رکھتے ہوئے their right اپنے حق کو to an education education کے لیے وہ اس میں بھی بات کہی ہے کہ یہ جو informal nature of work ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو گھر کے باقی کے لوگ میں ہوتے ہیں نا یہ وہ لوگ بھی اس کی مدد کرتے ہیں workers چاہتے ہیں وہ receive کرتے ہیں help کو from other members اور family کے ٹھیک ہے جو کہ گھر میں رہتے ہیں گھر میں کون رہتا ہے اس نے کہا کہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو سکول میں ہونا چاہیے اور اپنی education لینے چاہیے اور وہ سب مل کر جائے ہیں وہ اس کی help کر رہی ہوتے ہیں ہونے رسٹ ورکر سے تھانکس تو دہ ڈیکیٹ لانگ ٹائیلیس ایفرٹس آف تہ ورکر تھانکس شکریہ کن کا شکریہ تھانکس کے بعد میں شاکر ورپ آتی ہے تھانکس تو دہ ہمیشہ نہیں آتی کچھ چیزی میں آتی ہے تھانکس کے بعد دنکس تو دا ڈیکیٹ لونگ بہت لمبے عرصے تک ٹائٹس تکہ دینے والی ایپورز مہینتیں کس کی مہینتیں اپ لگا کے بتائے گا برکرز کی جسین ہوم بیسٹ ورکر ایپٹ پاس پاسٹی 2018 جسین ہوم بیسٹ ورکرز ایپٹ تھا وہ پاسٹ ہوا تھا 2018 میں but its rules of business are yet to be finalized لیکن اس کے جو rules کے قواہ نہیں تھے business کے are yet to be ابھی پاکی ہیں ہونا finalized final کیا جانا رہے پاکی ہیں چکہ as جیسا کہ articulated by the speakers at the conference جیسا کہ articulated کا مطلب ہے جیسا کہا گیا کس کے ذریعے کہا گیا بائی لگا کہ بتائے گا by the speakers کہا کہا گیا at the conference conference میں this needs to be done on an urgent basis this needs اس کو ضرورت ہے to be done کیے جانے کی on an urgent basis بہت urgent basis پر to ensure working ڈہانی کرانے کے لیے the worker receive their due rights جو ورکرز ہیں وہ رسیب کریں اپنے expected rights کو articulated کا مکلہ set بھی ہوتا ہے اور due کا مطلب ہے expected and while جبکہ legislation is a necessary first step in ensuring rights کہہ رہا ہے while legislation جو قنون سازی ہے is have a necessary first step ایک بہت ضروری پہلا قدم in ensuring یقین دہانے کروانے میں رائپس کی یقین دہانے کرانے میں the government must اس سے ضرور دیکھنا چاہیے to it اس کو کہہ یہ کہ it is implemented on ground کہ یہ implemented کی گئی ہے on grounds پر there can be no progress وہاں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی انتھل اس وقت تک جب تک ہماری جو ہاپ تا پوپلیشن جو آدھی پوپلیشن ہے is counted وہ کانٹ ہی جائے as an equal stakeholder مطلب اس کو ایک برابلی کا حق ہو پارٹنر کا حق ہو in every aspect of life جن کی کے ہر پہلوں میں چلیں چلیں thank you so much